اسلام علیکم یورز ویلکم ٹو میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل کے پیرنا ہے تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ دوستوں تک بروقت پہنچ سکے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے جیسے موسم چینج ہو رہا ہے تو ہمارے پرندوں کو ہماری مرگیوں کو جو ہے نا وہ تیمپریچر ہو جاتا ہے ان کو یا نزلہ ہو جاتا ہے یا پھر ان کو بخار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو آج پوری اس کی جو ہے نا علامتیں بھی بتاؤں گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری مرگی کو بخار ہے یا اس کو نزلہ زکام ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی آپ دوستوں کو بتاؤں گا تو آپ نے جو ہے نا ہماری ویڈیو انٹ تک دیکھنی ہے تاکہ اس ویڈیو سے کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کو مل سکیں ٹھیک ہے اور ہمارے چینل کو یار سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اس سے جو ہے نا ہماری حوصلہ حفظہ ہی ہوتی ہے اور ہم اچھے سے اچھا کنٹینٹ آپ دوستوں کے لئے لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے تو جسٹ کلک کرنا ہوتا ہے نا تو ہمیں ایک حوصلہ حفظہ ہی ہو جاتی ہے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے آپ دوستوں کے پیار سے آپ دوستوں کے جو ہے نا جو آپ ہمیں خلوص دیتے ہیں پیار دیتے ہیں اس سے جو ہے نا ہماری حوصلہ حفظہ ہی ہوتی ہے اس طرح سے ہم اچھے سے اچھا کنٹینٹ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے نا بخار کی علامتیں بتاؤں تو بخار میں جو ہے نا پرندہ کیا اس کی ہوتی ہے علامتیں کہ سوست سا ہو جاتا ہے آنکھیں جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی بند کرتا ہے پھر آنکھیں کھولتا ہے یا پھر ایک آنکھ بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی اس کی علامتیں ہوتی ہیں اور سائیڈ پر جو ہے نا جا کے بیٹھ جاتا ہے وہ کھانا وغیرہ نہیں کھاتا فیڈ وغیرہ نہیں کھاتا اس سے آپ اندازہ لگا لیا کریں کہ اس کو بخار ہے یا وہ اس کے پناہ پوٹے کے اندر تھوڑی سی خوراک بچی ہوگی ایسے جو ہوتا ہے نا مارننگ کے ٹائم اس کے پوٹے جو ہے نا پرندوں کا پوٹہ خالی ہوتا ہے وہ ساری حضم ہو چکی ہوتی ہے مگر جو بخار والا پرندہ ہوگا اس کے جو ہے نا پوٹے کے اندر تھوڑی سی خوراک بچی ہوگی اور وہ سوست سوست ہوگا ٹھیک ہے وہ کچھ کھائے گا نہیں اور اپنی صحیح طرح سے اپنی ٹانگوں کے اوپر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے جو ہے نا بہت کافی سوستی محسوس ہو رہی ہوتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر آنکھیں جو ہے نا کبھی بند کرے گا کبھی کھولے گا ایسے جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا حالت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کریں کہ اس کو بخار ہے یا اسے پکڑ لیا کریں وہ جب ان کو بخار ہوتا ہے تو وہ پانی زیادہ پیتے ہیں مگر خوراک نہیں لیتے آپ نے اس کو پکڑنا ہے اس کو جب آپ ہاتھ میں لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ نارمل نہیں ہے زیادہ ٹمپریچر ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس دو پروڈکٹ کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پرندے کو بخار ہوتا ہے تو اب بھی آپ کے پاس پروڈکٹ کا ہونا ضروری ہے اگر نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی جب موسم چینج ہوتا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس اس پروڈکٹ کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے جو ایموکسل ایموکسل کے جو کیپسول ہوتے ہیں ایموکسی لین جو اس کے کیپسول ہوتے ہیں وہ آپ نے اپنے پاس ضرور رکھنے ہیں کون سے والے پانچ سو والے فائیو ہنڈرڈ والے جو کیپسول ہوتے ہیں وہ آپ نے اپنے پاس ضرور رکھنے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو ایموکسل کال پول کا سیلہ بھونا چاہیے ٹھیک ہے کال پول کے علاوہ اور بھی آپ پروڈکٹ یوز کروا سکتے ہیں جیسے بروفن ہے مگر کارپول کا اچھا ریزالٹ ہوتا ہے پینہ ڈال کی نسبت بھی اس کا اچھا ریزالٹ ہے تو آپ نے کیسے طرح سے یوز کروانا ہے جو آپ کا پرندہ بیمار ہے اس کو تو آپ نے وہ پانی صحیح طرح سے نہیں پیے گا آپ نے کوئی سرانچ وغیرہ لے کے جب دوائی بنانی ہے تو اس میں سے سرانچ بھار کے اس کے موں کے اندر قطرے ڈالنے ہیں تو پانی کیسے طرح سے بنانا ہے ایک لیڈر پانی کے اندر آپ دو کیپسول کھولیں گے پانچ سو والے ٹھیک ہے اور ایک ڈھکن جو ہے نا وہ کارپول کا ایک لیڈر کے اندر جو ہے نا ڈالیں گے اس سے جو ہے نا الحمدللہ آپ کا پرندہ جو ہے نا فلی ریکوور ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو یوز کروانا ہے اور آپ کے پرندے جو بیمار نہیں ہیں ان کو بھی آپ جو ہے نا احتیاط کے طور پر یوز کروانا ہے کیونکہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو اس طرح کے جو ہے نا وہ آتے ہیں معاملات ہی کہ ان کو بخار وغیرہ ہو جاتا ہے ان کو نزلہ ہو جاتا ہے جب نزلہ ہو تو ان کو جو ہے نا آپ نے ڈاکسی سائیکلین پلس جو ہے نا وینٹولین کا سیڑپ یوز کروانا ہے اس کے ساتھ آپ ایکٹی فائیڈ پی بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈاکسی سائیکلین ون گرام ون لیٹر اور وینٹولین کا سیڑپ جو ہے نا وہ چار سے پانچ سیسی پر لیٹر کے حساب سے آپ نے یوز کروانا ہے اس طرح سے آپ اگر کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پرندے جو ہے نا وہ ریکاور ہو جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل کے پر نائے ہیں تو چینل کو کر دیں سبکرائب اور بیل لیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیو آپ دوستو تک بروقت پہنچ سکیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں